جنال علیہ السلام علیکم بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی بریت کے خلاف جو ایون فیلڈ کیس میں انتیس سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ہوئی تھی اس کے لیے نیب نے ان کی بریت کے خلاف ایک ترخواست جمع کرائی تھی اور نیب نے ان کے خلاف ترخواست جمع نہیں کرائی اس کا مطلب ہے کہ نیب نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ بریت بالکل درست تھی جو سات سال کی سزا تھی وہ بلکل غلط تھی جو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ بلکل غلط تھا اور جس طرح سیاسی جبر کا شکار کیا گیا تھا ایک خاندان کو اس کے اوپر وہ ایک طرح سے شرمندہ بھی ہیں مافی کے خواستگار بھی ہیں نیب نے یہ درخواست کیوں جمع نہیں کروائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے ایک زمانے میں یہ سب سے امپورٹنٹ کیس تھا کہ یہ جو ایون فیلڈ کے کیس ہیں اور پتہ نہیں وہ اپورٹمنٹ ہے اور مریم نواز ہونر ہے تو جب اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی بریت کر دی تو نیب نے اس کے خلاف ترخواست کیوں نہیں جمع کرائی بریت کے خلاف یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے اس پہ بات کریں گے دوسرا جو اسلامباد مفاقی حکومت نے ایک دفعہ پھر لیپ ٹاپ سکیم کا آغاز کر دیا ہے اور فری لیپ ٹاپ دیے جائیں گے کس کس کو دیے جائیں گے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن کیا فری لیپ ٹاپ دینے سے آپ نوجوانوں کے ذہن بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کر سکیں گے پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی وہی لیپ ٹاپ جو بچوں کو ملے تھے فری ملے تھے ان کے ذہن ایسے بدلے گئے تھے کہ انہی لیپ ٹاپ پر انہی لوگوں کو گانیاں دی جاتی تھی کہ جن سے وہ فری لیپ ٹاپ حاصل کیے گئے تھے اور جن کے لیپ ٹاپ سے ان بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی تو اس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیا صرف خدمت کافی ہے خدمت کو عزت دو یا ووٹ کی عزت دو کا نعرہ بھی لگانا ضروری ہے نظریہ بک رہا ہے یا خدمت بک رہی ہے اس پہ بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کہ نیب کو اچانک کیوں چپ ساتھ نیب نے اچانک کیوں چپ ساتھ لی اور نیب نے کیوں ہتھیار ڈال دی ہے وہ جس کیس کا اس معاشرے میں اس ملک میں سب سے زیادہ غلغلہ تھا جس کے بارے میں تجزیہ کار ٹی وی انکر اور پتہ نہیں کیا کیا ہر وقت کہتے تھے کہ مریم نواز نے پیسے کھا لیے مریم نواز ان کے اونر ہے وہ حسین نواز کے کلپس لگاتے تھے اور مریم نواز کے کسی انٹریو کے کلپ لگاتے تھے نواز شریف کی کوئی تقریر لگاتے تھے اور کہ اصل میں یہ اونر ہیں تو وہ کیس اتنے شد و مت سے چلا پھر اچانک جب اسلامباد ہائی کورٹ نے بریعت کر دی تو پھر نیب اس کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں کیا اس پہ جو دو تین نقاط بہت آم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کو احساس ہے نیب کے عرباب بستکشات کو کہ جو انہوں نے کیس بنایا تھا وہ فرولس تھا غلط تھا سیاسی انتقام تھا اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے میڈیا ٹرائل کے لیے اور میڈیا ٹرائل پھر ایسا کیا گیا کہ بچے بچے جس نے اپنے کبھی باپ سے نہیں پوچھا کہ یہ کوٹھی کہاں سے لی یہ گاڑی کہاں سے آئی یہ بینک پیلنس کہاں سے آئی یہ ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں وہ بچہ بھی ہر جگہ یہ سوال کرتا پھرتا تھا کہ دیکھیں جی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ تو خریدے ہیں نا مریم نواز نے پہلے کچھ اور کہا تھا اور حسین نواز نے کچھ اور کہ بہا تھا تو یہ وہ میڈیا ٹرائل تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا پختہ ہو گیا تھا اور لوگ لوگوں کو بس صرف یہی سچ نظر آتا تھا تو اب جب نیب کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ملک بدل رہا ہے حالات بدل رہے ہیں واقعات بدل رہے ہیں ہائیبرڈ نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے ہائیبرڈ نظام اپنے لانے والوں کو ہی شکست سے دوچار کر چکا ہے ہائیبرڈ نظام اپنے لانے والوں کے خلاف ہی سونت کے کھڑا ہے تو پھر میرے خیال میں کچھ لوگوں کو عقل آئی کہ نہ اب وہ زمانہ ہے کہ جب کسی بھی بے بنیاد اطلاع پر کسی بھی انکر کے چند کاغذات لہرانے پر آپ میڈیا ٹرائل کر سکے نہ اب وہ حالات ہیں کہ جہاں ایک خاص جماعت سے نفرت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ سیلیبل کموڈی ہے اس وقت معاملات بہت مختلف ہو گئے میں ہیں اس وقت وہ جو پچھلے زمانے کے ہیرو تھے وہ اس وقت سب سے بڑے ولم ہو چکے ہیں وہ جن کی بے ساکھیوں پر آئے تھے وہ بے ساکھیاں انہوں نے چین لی ہیں اور بے ساکھیاں چیننے پر وہ شخص مریضانہ ذہنیت کا شخص اپنے موسنوں کے خلاف ہی ہوا ہوا ہے یہ سب کے سامنے کی بات ہے تو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ سیاسی حالات بہت زیادہ اب بدل گئے ہیں اب اگر کسی نے میڈیا ٹرائل کا شکار ہونا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی شخصیت ہوگی وہ شریف فیملی کی شخص کی کوئی فرد نہیں ہوگا اس لیے کہ اب حالات بالکل بدل گئے ہیں اور یہ ملک ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے یہ جو جس فیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ میرے خیال ویسے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا بہت اہم موڑ ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت کے بارے میں یہ بات کہنا بالکل درست ہے اس لیے کہ ہم ایک پرانے نظام کے شکنجے سے نکل رہے ہیں اور وہ نظام بڑی شدت سے مصبت رپورٹنگ کے درے مار مار کے ہمارے ذہنوں پر مسلط کیا گیا تھا تو وہ اس شکنجے سے نکل رہے ہیں بہت سارے لوگ اس شکنجے سے نکلنا نہیں جا رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ جو ہائیبرٹ نظام تھا ان سے ان کے کچھ مفادات واپستہ تھے کسی کوئے ٹھیکے مل رہے تھے کسی کو کوئی کمیشن مل رہا تھا کسی کو کوئی منسٹری مل رہی تھی کسی کو ٹی وی پر ٹائم مل رہا تھا کوئی ہیرو بن رہا تھا تو ان کے کچھ مفادات واپستہ تھے دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جنونلی ذہنی طور پر قائل ہو چکے تھے کہ نہیں مسیحہ اس ملک میں صرف عمران خان ہے باقی سارے چوڑ ڈاکوں ہیں اور اس کو قائل کرنے میں ہمارے میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور جس طرح پانچ سال ایک ہی رٹ لگائی گئی تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات پختہ ہو گئی ہے تو لوگ جنونلی بھی کنونس ہیں لوگوں کے مفادات بھی گزشتہ نظام کے ساتھ ہیں اب یہ جو کرنٹ مومنٹ آف ٹائم ہے اس میں کچھ لوگ پاکستان کو پچھلے نظام کی طرف کھینچ رہے ہیں دھکیل رہے ہیں اپنی ساری قوتیں لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہی عمران خان والا نیا پاکستان بنے جہاں باقی سب کو گالیاں دی جائیں اور عمران خان کے لیے تالیاں بچائی جائیں اور کچھ لوگ ہیں جنہیں اقل آگئی ہیں جنہیں سمجھ آگئی ہیں کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور اب ہم اس غلطی کو درست کریں گے ہمارے لیے یہ ملک اس ملک کی معیشت اپنا ادارہ بہت اہم ہے تو ہم اب اس کی سر بلنگی اس کے وقار کے لیے کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہر لمحے اس ملک کو اس معیشت کو اس سیاسی نظام کو گزشتہ ہائیبرڈ نظام کے چمبل سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو کشمکش ہے اس وقت اس پوائنٹ آف یو ٹائم پر یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں رہی تھی اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک بات صحیح ہے کہ جو لوگ ماضی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں وہ پھر ماضی کا ہی حصہ بن جاتے ہیں نئی چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں نئی چیزیں میرے خیال میں قبول کرنی پڑیں گی اور نئی چیزیں یہ ہیں کہ اب ادارہ نیوٹرل ہو چکا ہے اب تمام کسی سیاسی جماعت کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا لے گا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے دی جائے گی نواز شریف اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو جرم کیے گئے ہیں جو ان کے خلاف انتقامی کارمائیاں کی گئی ہیں اس کو اب کچھ متبادل فراہم کیا جائے گا ان کی بریعت ہوگی ان کے معاملات حال ہوں گے اور جو بلا وجہ کے کیسز تھے جو انتقامی کارمائیاں تھی وہ اب ختم ہوگی اور یہی بات اب نیب کو سمجھ آگئی ہے اگر یہ عمران خان کا دور ہوتا اسلامباد ہائی کورٹ نے بریعت کر دی ہوتی تو نیب اس وقت وقلا کی فوج زفر موج کے ساتھ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ پر حملہ آور ہو چکا ہوتا اور لگا ہوتا کہ یہ جج بھی بک گئے ہیں یہ فیصلے بھی بکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چوروں ڈاکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن نیب کو اب سمجھ آگئی ہے کہ یہ حالات اور ملک مطلب رکھیں دوسری قبر کی جانب آئیت ہے شہباز شریف صاحب نے پھر اعلان کیا کہ لیب ایک سال میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے اس کے علاوہ بہت سارے موڈرن چیزیں شروع کی ہیں ای کالنگ ای پروگرامنگ اس طرح کی چیزیں لیکن لیپ ٹاپ ہمارے ہاں بہت امپورٹن ہو گیا جب شہباز شریف صاحب نے پہلے لیپ ٹاپ دیے تھے تو ظاہر ہے یہاں پہ جو اچھا کام کرتا ہے کچھ قوتیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں لوگوں نے کہا پیسے کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے یہ ہر دفعہ ہوتا ہے موڈر بھی بنی تب بھی یہ ہوا اسلام با دیرپورٹ بنا تب بھی تو خیر شہباز شریف صاحب کا ارادہ یہی تھا کہ نوجوان ذہنوں کو ملتفت کیا جائے اپنی جماعت کی طرف کیونکہ وہ سارے عمران خان کے ساتھ لے گئے لیکن اس سے فرق نہیں پڑا لوگوں نے وہی نواز شہباز شریف سے لیپ ٹاپ لے کے اسی کی اوپر وہ پی ٹی آئی کے ٹرول بنے رہے اس لیے اگرچہ اس دفعہ بہت اچھے فیصلے کیے گئے ہیں کہ بلوچستان کو جتنے لیپ ٹاپ ملنے تھے اس کا ڈبل شیئر دیا گیا ہے ٹرانس جنڈرز کے لیے لیپ ٹاپ رکھے گئے ہیں لیکن اگر آپ بیانیاں بدلنا چاہ رہے ہیں سیاسی نیریٹیو کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف لیپ فری لیپ ٹاپ دینے سے نوجوان نسل ملتفت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو اپنے بیانیے پر اپنی سوچ پر کام کرنا ہوتا ہے میں ہمیشہ سے شہباز شریف کے سلوگن ہے تو بہت اچھا کہ خدمت کو عزت دو لوگوں کے لیے کام کریں تو کام تو انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا تھا کیا نتیجہ نکلا کہ جب کچھ قوتوں نے چاہا تو پوری نوجوان نسل ان کے خلاف ہو گئے ان کو گالی دینے لگی تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ نے خدمت بھی کرنی ہے لوگوں کی لیکن ساتھ ساتھ اپنے پولٹیکل نیریٹیو کو بھی زندہ رکھنا ہے خدمت کرنے میں شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہیں لیکن پولٹیکل نیریٹیو کیا وہ کر سکتے ہیں میرے خیال میں نہیں اس کے لیے مریم نواز کو اور نواز شریف کو پاکستان میں واپس آنا ہوگا تب ہی وہ سیاسی نظریہ قائم ہوگا جو نوجوانوں کے دلوں میں گھر کرے گا فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ